اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیا حال ہیں آپ کے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اسلام علیکم میرے بیارے بہن بھائیوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی خیر خیلیت سے ہیں اللہ پاک سب کو تاندرستیت سے جاتے تو جی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی مین اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ بغیر ٹائم بیسٹ کی ہے میں آپ کو بتاؤں گی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ایکنی پہ ہے تو مجھے سیون ایٹ منت سے ایکنی کا ایشو رہا ہے مجھے کہ میری چکس پہ جو ہے نا وہ ایکنی نکل آتی تھی تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی اپنے آپ تو پھر میں نے ایک اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو اس ڈاکٹر کو جب میں نے چیک اپ کروایا تو میں نے چھے منتھ جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ لیا ہے رو ایکیو ٹین جسے ہم کہتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ میں نے لیا ہے اور ماشاءاللہ سے میری ایکنی جو ہے وہ بہت بہتر ہے مطلب ایکنی تو بلکل ختم ہو چکی ہے اور تھوڑی سی سکارنگ اور بلیمشز ہیں جو کہ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں وہ میں یوز کر رہی ہوں اور وہ بھی بہت کم ہو گئے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جن میری بہنوں کو جن میرے بھائیوں کو یہ پرابلم ہے وہ ان کو کچھ مدد مل سکے تو میں نے جو ہے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی فیس واش جو فیس واش میں صبح میں یوز کرتی ہوں اس کے ساتھ میں فیس واش کرتی ہوں اور میں یوز کرتی ہوں وہ یہ ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا فیس واش ہے اور یہ ہمارے سیبم کو آئل کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے پورز کو کلین کرتا ہے ڈیپ لی اور ہماری سکین کو بہت ہی فریش لک دیتا ہے اور جو شام میں رات کو سونے سے پہلے میں کلینزر یوز کرتی ہوں مجھے ڈاکٹر نے ریکمنٹ کیا ہے وہ یہ ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور مزید میں جس ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ لے رہی ہوں ان کا میں نمبر جو ہے آپ کا ڈسکریپشن میں میں سینڈ کر دوں گی اور بھیج دوں گی میں وہ نمبر تو آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں بہت اچھی ڈاکٹر ہیں وہ اور مجھے کافی جو ہے وہ فرق پڑا ہے تو یہ یوز کرنا ہے آپ نے شام کو پڑا ہوں ٹھیک ہے اور صبح فیس واش کرنے کے بعد جو آپ نے چیز یوز کرنی ہے وہ یوز کرنا ہے آپ نے یہ سن پلے سکن ایکوا سن بلک ہے یہ پلس موسٹرائزر ہے یہ پلس ٹونر ہے مطلب یہ ایک چیز جو ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو موسٹرائزر علیدہ سے یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹونر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سن بلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یوز کرنے کی یہ ایک چیز اگر آپ یوز کریں گے تو اور یہ اتنا اچھا اور فائدہ مند ہے اس سے میرے جو داغ ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوئے ٹھیک ہے اور میری سکن پہلے سے بہت زیادہ سمودھ سپل اور بہت ہی اچھی ہو گئی ہے تو یہ آپ نے لازمی لینا ہے کچھ اور لے یا نہ لے یہ آپ نے ضرور یوز کرنا ہے میرے کہنے پر اور آپ کو بہت فائدہ ملے گا اس سے چھائیاں جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور اگر آپ ریگولر یوز کریں گے تو بلکل ہی ختم ہو جائیں گے تو یہ یوز کرنا ہے آپ نے اس کے بعد جو ہے یہ یوز کرنے کے بعد آپ جو ہے یہ یوز کریں گے یہ لوشن ہے یہ والا یہ لوشن آپ کو جہاں جہاں دانے ہیں داغ دبے ہیں آپ نے بلکل لائٹ سا یہاں اردو میں بھی لکھا ہوا ہے بلکل لائٹ سا آپ نے لگا لینا ہے ٹھیک ہے وہ سن بلوک لگانے کے بعد آپ نے یہ لگا لینا ہے اور آپ نے لگا کے چھوڑ دینا ہے اس کو ٹھیک ہے پھر شام میں جو آپ نے وہ کرنزر میں نے دکھایا آپ نے وہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے وہ دھونے کے بعد آپ نے لگا لینا ہے جی یہ ٹیوب یہ والی ٹیوب اور یہ والی کلیئر کریم جو ہے یہ دونوں مٹر کے دانے جتنی لینی ہے یہ بھی اور یہ بھی اور ان دونوں کو مکس کر کے آپ کے دانے جہاں جہاں ہے آپ نے وہاں لگا لینا ہے اور چھوڑ دینا ہے صبح اٹھ کے فیس واش کر لینا ہے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھائی ہوگی جو میں آپ سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی ہیلپ ہو سکے کیونکہ جو ایکنی ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اگر دیکھا جائے تو اس ایکنی کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پروبلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ایکنی کا پروبلم ہے تو ایک دفعہ آپ کسی اچھے سے ڈرماٹولیجس کے پاس ضرور جائیں اور آپ ان کو چیک اپ کروائیں ایک دفعہ جانا تو بنتا ہی ہے تو آپ ایک دفعہ ضرور جائیں پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور یہ جو ایک کیپسل ہے یہ آپ نے پندرہ دن میں دو کھانے ہیں بس اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھانے پندرہ دن میں دو کھانے ہیں یہ آپ نے یہ آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرے گا بلڈ کو صاف کرے گا جتنے بھی جرسی میں وہ ختم کرے گا تو یہ آپ نے ون ویک میں ایک کھانا ہے اور دوسرے ویک میں ایک کھانا ہے بس اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کھانا اور یہ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھانے کے درمیان میں کھانا ہے جیسے اگر آپ نے ایک روٹی کھا لی ہے تو آپ نے یہ کیپسل کھا لینا ہے اور آپ دوسری روٹی کھائیں گے اس کے بعد ٹھیک ہے درمیان میں یہ کھانے یہ کھانے آپ اور بس یہی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی تھی تو امید ہے کہ آپ کو میری جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی جو میں سمجھانا چاہ رہی تھی آپ کو وہ سمجھ آ گیا ہوگا اور ایکنی کی وجہ سے بہت زیادہ ایشیو ہونے لگ جاتے ہیں آپ کے مور سوئنگز ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ آپ کو سپریس فیل ہوتا ہے ڈپریشن فیل ہوتا ہے مجھے پتہ ہے اس چیز کے بارے میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں اور میرے جو ایکنی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بھی کچھ ہیلپ کر سکوں تو آپ نے یہ چیزیں یوز لازمی کرنی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر جو ہے وہ میں دے دوں گی ڈسکریپٹرن میں تو آپ کو امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہیلپ فل ہوگی آپ کے لیے صحیح کامن ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہن بھائیوں کی مدد ہو سکے جن کو یہ پرابلم ہے اللہ پاک ان کو شفا دے اللہ پاک ان کو شفا دے ان کو آرام دے ان کو ہر بیماری سے شفا ست رستی عطا کرے یہ ہماری دعا ہے تو اور جن کو ہارمونال ایکنی ہے ان کے لیے بھی میں شیئر کروں گی ایک میڈیسن انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو جانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے ہارمونال ایکنی ہے جن کو تو وہ آپ نے مجھے بتانا ہے تو میں آپ کو وہ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ اور دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور دھیر ساری سپورٹ کیجئے گا لائک اور سبسکرائب کیجئے گا چینل کو تب تک کے لیے اللہ حافظ